الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والصلاة على رسول الكريم وعلى علی واسحابه اجمعين اما بعد فاعد بالله من الشیطان والرسم الله الرحمن الرحیم والذین یبیتون ربهم سجد و قیاما آمنت باللہ صدقاللہ لازم اللہ وملائکدہ سلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علی و سلو تسلیما سارے پیلی زراب آباد اللہ صلاة والصلاة آباد اللہ باوازی بلند سارے حضرات ایتلا تو سلام علی کے یا سیدی چمکت تجھ سے پاتے ہیں سب پانے ایوہ ایوہ اللہ حضرت مجدد دین ایوہ اشاہ سیدنا امام احباد رضاق الفاظر افریل بی رحمت رحمت حضورت بارگچ بڑی عقیدت نالی سلام عقیدت محبت تشفرمارے آپ نے ہی کلام کو آغاز درہ سارے شاتھی محبت فرماؤ گئے حضورت ذکر کرنا بہت بڑا سواب مل کے پڑی عقیدت چمکت تجھ سے پاتے ہیں سب بولی عقیدت چمکت تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمکت تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دن بی چمکت چمکت والے جیدہ 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 دیکھ میرا دن بی چمکت چمکت والے اور تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میری چشم آلم سے چھپ جانے والے میری چشم آلم سے چھپ جانے والے اللہ اللہ تعالیٰ دوست ناتباد درود حضور نبی اکرم رحمت دو عالم شفی محترم امام الانبی شب اسر قدل حاج جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات تاجدار کائنات تاجدار خطیب خطم نبوت خدا کی خدائی کے لادل بادشاہ حسنین کریمین کے نانا جان اسر غریب اندل اجپال آقا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ مبارک وسلم حضور لبار آلیت اندر حدی درود و سلام و نظران عقیدت اندل بیش کرنے تبار میرے مسلم دیزین ججد مقتدر علماء کرام مشیخ اعظام ناد خانہ مشیل مقیب محفظ صاحب صدر ارامی قدر حضرات میرے دوستو مزرگ و بھائیو السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عددی خمصورت محفظ پاک تقریب سائی عرش مبارک حضور کے بلعالم بابا جی حادی احمد یار رحمت اللہ تعالی آپ سے مبارک پاک محفظ جاری جس میں جس سب حاضر رہا آپ دی میری حاضر اپنی بار جس قبول فرمائے میں شکر گزار ہوں آج کیسے تظامیہ کا جنہوں نے حضور کی بابر کے محفظ میں مجھ گناہ گار کو فقیر کے دربار میں حضور کا ذکر کرنے کا موقع تا فرمائے اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ سلام سے آپ کے فیضان سے اللہ ہم سب مصطفیت ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے زیوہ کار ساتھی میں ایک طالب علم دی حسیت ناتے میں کچھ دو چار بات کچھ گزار شاہد علماء نے سب سنا کی اجازت چاہاں گئے ہم باب گرانے قدر حضرات ہر پھل بھی خوشبو اپنی میرے مسلق عظیم خطباء علماء تشریف فرمانے نبی علیہ سلام سے غلام جتے اللہ والے اندر ذکر ہوئے اس جگہ اللہ دیا رحمت نزول ہوگا سبحان اللہ ماشاء اللہ جزا اللہ محبت دے تو اڈا پٹرول چلتا رہنا چاہیے جتے اللہ والے اندر ذکر ہوئے اتے اللہ دیا رحمت نزول ہوندے علماء ماشاء اللہ اس بات نزول دے سامین حضر محرمانی فرماؤ جتے اللہ دے پاک بندیاں دا ذکر ہوئے اتے اللہ دیا رحمت دا بولو اگر رحمت رحمت دا نزول ہوندے بار اہباب سبت یہاں بلکہ دوسری نشیشت غالبا حافظ علام راج صاحب کل بھی الحمد اللہ محفل پاک جالی آج بھی جالی اشر تک ختم شریف ہویا دعا خیر ہوئی یقین جانیے آپ جتنی محبت والے آپ آپ کو شریف فرماؤ تو اسی قلت و لے کے ہونے تک اللہ دیان رحمتہ دے ویچے شامل حال بیٹھے ہو اللہ دی رحمتہ شامل حال ہے اب آب ازی وقات میں چند واقعات انہا وانے دے ذکر خیر کر کے اجازت چاہوانگا کہ انہا وانے ساڑتے کتنی کرم نوازی فرما دنے کتنی مہربانی ہوں دیئے اب آب ازی وقات اے او ہستیہ والا شامل نے جنا دا ذکر اللہ نے قرآن مجید کی ارشاد فرمایا فَالَّدِينَ يَبِيدُونَ لِرَبِّهُمْ سُجَّدَ وَقِيَامَا فرمایا اے او لوگ نے جلو ساری ساری رات اپنے اللہ دی بارگت جاگدے رہن دے رہے جاگدہ تے ہر کوئی جاگدہ تے جاگدہ تے فرق ہے ماشاءاللہ علی شب جاگدہ تے جاگدہ تے فرق ہے جاگدہ تے میں بھی ہاں جاگدہ تے علماء تے شریف فرما نہیں بزرگ بھی جاگدہ نہیں جاگدہ تے امیر بندہ بھی ہے جاگدہ فقیر آدمی ہے جاگدہ غریب آدمی بھی ہے جاگدہ کو کن کے ٹکیلن والا بھی ہے جاگدہ جناب کی جکان تے بیٹھن والا بھی ہے جاگدہ جاگر چر فرق ہوں دے اللہ دو کنہ لوگوں نے ذکر کیتے اپنی لارائب تے بے مثلوں بے مثال کتاب دے اندر جناب تے دو ذکر پیا کرنا ہے فرمایے میں انہیں ہشت کیا دا ذکر پیا کرنا جناب تے قیام بھی جاگراتی جاگرچ گزر دے جناب تے رکو بھی میری عبادت جاگر دے ہر وقت اندر دیوار جاگر چر جاگ دے لیندے دے رہے اللہ فرمایے دا پندی دین یبیتو دے دنک بھی ہے سچتا دوں وہ قیام آ فرمایے لوگ جنے ساری رات بیٹھن اللہ دی آدمی چھ سو اللہ دی آدمی چھ رکو کریں رات گزر جائے پر رکو ختم نہ ہوئے مربانی بولو ذرا رکو ختم نہ ہوئے اگر قیام بھی جاگ ساری رات گزر جاؤ قیام ختم نہ ہوئے سجدت جاگ ساری رات گزر جائے ہر رات منا سجدہ ختم نہ ہوئے تشہات اندر بٹھن ساری رات گزر جائے تشہات ختم نہ ہوئے لوگو رب پہ کعبہ بی جد و دلاغ دی قسم ہے خدا بھی جد و دلاغ دی قسم اٹھاکے علمات قدم جم کے عرض پہ کرنا آج جسی حضور قبلہ حادی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے اس مقت تستربال تکیوہ بیٹھے ہیں جسی اللہ مالکل دعا کی پہ بغنی ہے اے اوہ حسنیہ دے جنابیہ راتنا یا رکوو جگدریہ نے یا صدود جگدریہ نعرے تقریب نعرے تقریب نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیب نعرے حیدری گل سو اگر بول سکھ جئے تو بولو نہ کھول رہا سبحان اللہ جس منگل تھی زبان نہیں ہو منگل سبحان اللہ نہ کھے اللہ پاک ہے کے نہیں بولیو درہا ہاتھ جک کے آخو اللہ جنات اللہ پاک ہے بولو اللہ پاک ہے اگر سبحان اللہ نہ بھی آکھے اللہ پھر بھی پاک ہے اگر میرے براہ سبحان اللہ نہیں بھی کہن گے اللہ پھر بھی پاک ہے علامہ صاحب اللہ نہیں کہن گے اللہ پھر بھی پاک ہے اللہ میں کھنا کھا رہے میری پکیز کی بیان کرنے والی ہو فشان میں نو پاک آکھ ہے میں تو ہڑے گناہ میں دکھاتا پھر گئے تو ہم پاک خرمان چھلیا جنات اللہ زبان دیتی ہے میں دعا کر سکتا اللہ زبان دیتی ہے سبحان اللہ کے آج راتیم قبلہ بابا جی دیتی آرہ دیتی ہے جنات بول سکتا پیار سے بولو ایک جملہ دے کے آگے چلنا چاہتا ہو یا لگ رہے ہیں اس نوچی سبحان اللہ کے آج راتیم ملک ممتاب حسین قادری دیتی آرہ دیتی ہے احباب زبقار ساری رات اور دیکھو نا کسی جانتے بیٹھے میں بھی جانتے پہ حضر صاحب جا کر لیں علامات شریف فرمانے چا کر لیں حرامیت قدر حضرات اے اوہ حسنیاں نے جنات دیا راتہ بھی رابدی بارگاچ جنات دے رقوع بھی رابدی بارگاچ جنات دے قیام بھی رابدی بارگاچ جنات دے سجود بھی رابدی اور یہ درہ رابدی عبادت دے اندر اے اوہ حسنیاں نے اے اوہ حسنیاں نے ساری رات جاگنے رائے دے اے ہونر رابد کو جو منگڑ کے رب عطا فرمانے گا ایک ورے فیرہ خدرہ سبحان اللہ اے وے تھوڑی کٹی ریڈن دے بندے نو میں سے روزانہ چاہتے سلسلے گر سلسل سلکار دے سلکار دے غلاموں جنہاں تُسری محبت فرمایا کرو محبت نال ہمیشہ بڑا فائدہ ہوں دے حضرت بابا فرید بن گنجے شکر بابا فرید بن چالیس حال چالیس حال آپ ایک الگر دیرہ جو رابی کھڑا میںAh Крас mounting جو رابہ کھڑا میںAh جو رابہ کھڑا میںAh چالیس حال ارسہ جگرہ اب آگئی ساری زندگی کے ہندے رہöm جو رابہ کھڑا میں آگئی اور جو فرید آکھڑا رابہ کھڑا ہی ہی ہ ہی اتنی بڑی ہستی کیوں رب اتنی محبت پہا فرمان دا ہے اس لئے انہاں ساری رات اپنے رب دی عبادت کی تھی رب دی عبادت کی تھی ایرے آئیو ساڑے کل پہ وقت بھی نہیں نماز پڑھنگا ساڑے کل پہ بولا نہیں سجدہ کرنگا ساڑے کل پہ وقت نہیں رکھوی کرنگا ساڑے کل پہ ٹیم ہی نہیں قیام کرنگا ہاں سی بس مول گی شاہد فاتح نے مول گی جی نماز تو عدت میں امام صاحب تسی ہو سجدہ تسی کری جاؤ قیام تسی کری جاؤ رکوب تسی کری جاؤ بس تو عدت ساڑا یقین ہے تسی پڑی جاؤ سجدہ یاد رکھو عمل لانگا اپنا یہ اپنا حساب ہونا ہے مولوی صاحب نے اپنا عمل لے کے جانا ہے میں اپنا عمل لے کے جانا ہے چہدری نے اپنا عمل لے کے جانا ہے ایم پی ایس صاحب نے اپنا عمل لے کے جانا ہے امیلیس آپ نے اپنا عمل لے لو عمل ہوئی جنگہ ہوئے گا جنہا رب دی بھی بارگاچ قبول ہوئے گا مصطفیٰ بھی بارگاچ در بھی قبول ہوئے گا چاریس حال تا کو بابا کیا خدر ہے جو رب نے کہنے جو رب نے کہنے میں وہ کچھ کر آگا فرخدادی کے سور میں رب نے آنکھیں نہیں وہاں جو فرید آنکھے گا جو فرید آنکھے گا میں یہ ہی کر آگا کیوں رب نے راضی کیتا ہے رب نے راضی کیتا ہے جو لوگ اللہ نے راضی کرتے ہیں یہ وہ حسکیہ نے قدادی قسم ہے قبرہ وی زندہ رہی دیا نے قبرہ وی زندہ رہی دیکھے نا ماشرال سمجھدار ہو لاہور جانتے ہیں لاہور دے قریب شہدرہ سٹیشن ہے ہے نا شہدرہ سٹیشن شہدرہ دے قول ایک دنیا دا بادشاہ لیتے ہیں جدا نام چہگیر بادشاہ ہو کی نام ہے؟ چہگیر بادشاہ لوگ کی شیر کرتے ہیں سبیرہ تو خیلی شیر کر جاؤ تکر سکتے ہیں قبرہ سب جاؤ شیر کر سکتے ہیں پائی نہ جا جائے شیر کر سکتے ہیں ہر امیر ہر قریب ہر بیٹی ہر بہن جا کے صدواتے شیر کر دیئے لوگوں مزار ہے قبرہ ہے پر تو سلام کرنے والا پہیر یہ میں علم بین ہی چنی پہ آ جاندہ کہ سادے سادے بندے بیٹھے ہو علماء اس باتنوں سمجھ دیں تاکہ شدی شدی گانتے محبت والے ہے قبرتے لوگ کی پھول نہیں چاڑ دے لوگ کی قبرتے کھلو پہ سلام نہیں کر دے پر کوئی جملہ دین لگا جنہیں نشبت والے لوگ وہ بندہ بولی آیا حضرت سمجھ رہا توجہ پر یوں احباب عزیبہ کر چہگی بات جا لے پہ کوئی سلام نہیں کر رہے کوئی آدمی چپ رہے ایک دیڑھ کلومیٹر اگے سفر کرو نا لہور نا بادشاہ لیٹے ہیں نہیں جڑا بول سکتا وہی برزی جڑا گنگا بند ہے نا وہ ہاتھ چکے سبحان اللہ ناکے جنہیں رب نے زبان دیتے ہو چھگے سبحان اللہ ایک بری ہاتھ چاکے آخو سلامت رہیے میرا اچھا جڑا بند ہے شرمانتا نہیں ہاتھ نہیں چک سکتے میں اپنے تریقہ دس رہا چاہنا اللہ دکشہ میں ہاتھ چکڑا میرے علی کریم دی سنتے ہاتھ چکوانا میرے مصطفیٰ دی سنتے جڑا علی دا مانتی ہے بندہ بولے گا سبحان اللہ بس اللہ حباب عزیبہ کر آگے ہستیے والا شام کون لیٹی ہے حضور تاتا گنج بخش تاتا بولیے درہ تاتا گنج بخش علی حجگری علی حجگری علماء سبحانے نے کریے ایک جملاز کر رہا ہوں مولانا شرف علی تھانوی شاہد نے دیوبند حضرات کے بہت بڑے عالم شاہد نے اے بات رکھیے مولانا شاہد کے اندے نے میں ایک دن داتا شاہد آیا تو میں کی بیک ہے آسمان تو نور دیاں لاتا پہیا ہوں دیانے پریشان نہ ہو میں نے سور بھی ہوں دی ماری چٹے شیر بھی ہوں دی وہ بھی گزارہ کرنا آگا جانا محبت اسی فرماؤ محبتنا سبحان اللہ شیر بھی بندے سور تے نہ لگ جائے کرو کدیس شر تے بھی لگ جائے کرو کلی سور نہیں ہو نہیں جی اتھے تے مقابلہ ہے ہی نہیں یہ تے مصطفیٰ دی بار گائے یہ تے مصطفیٰ دی بار گائے آیا جو لے کے چلا گئے یہ تو مزاج رسول کی بات ہے مولانا شراب علی تھانوی صاحب کے توجہ محترم یہ کہا الحمدللہ کسی سارے نسمت والے بیٹھو کسی بابا جی دا مروض بیٹھا کسیان شریف دا خلام بیٹھا کسیان شریف دا خلام بیٹھا کسی شرط پر شریف دا خلام بیٹھا کسی کلمہ والے سرکار دا خلام بیٹھا ہسی الحمدللہ سارے جادری بیٹھے ہیں ہسی غوث فاغتے نوکر بیٹھے ہیں مولانا شراب علی تھانوی صاحب کو شکیلتہ پچھیا استاجی بڑے خارمل پر تک دیو خیرے فرما چلے ہو بیکھو علی بن عثمان دی کبر کو نور دیا لاتا پہیاں لکل دیا میں پچھیا گیا استاجی کون ہے فرما آسمان دی فلسطیاں اتر کے علی بن حضی اللہ سلام پر کردے میں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تکبیر نارے حیدری حیدری نارے حوث دیا توجہ سے ایک بار کہیے بھو سبحان اللہ بتا چلے آؤ جنہ ساری رات رب رب کیتی گئے اب بولو تو سیاد توڑی میرے بات جنہ ساری رات رب رب کیتی گئے آج رب ہونا دیا کبران تے نور دیا لاتا پہیاں لے چھے پانوی صاحب سے پچھیا گیا حضر صاحب ایک کاؤں نے فرما آسمان تو فرشتے آسمان تو فرشتے بجائے مولوی صاحب نے سوڑا داتا علی حضری رحمت اللہ علیہ یہ دوسری نام دے دے تو ہنجھ نے سی پہچھانے جانا میں بیٹھا بھی آیا بد کے دے سامی نزی وقار آسمان دنور دیا لاتا داتا ساوزی مزار مقدس تے علماء تشریف فرمانے رب کعبہ دیتا دیکھا ساوزی مہدرہ صاحب میرے داتا کیونکہ جنہیں ساری ساری رات اللہ دا ذکر کیتا ہے اور رب آج انہ دیا قبران روشنی ہاں پہیاں فرما دیکھیں نا تسی جس پتر نو ماں کھرو کھڑ دیتی گے جس پیٹی نو ماں کھرو کھڑ دیتی گے جس شگرت نو اسٹاد دھکے دے کے قدر سے عبار کھڑ دن دے جس جگہ تو کالیت یونی ورشتی تر اسٹاد بچے نو کھڑ دن دے خدا دی کس ہمیں اور رات چار بجے بھی دھڑ جاؤنا میرے داتا لی ہجویری دے مدار مقدس تھے پہ گلیا لنگر چل رہے باپا تا گنج بخش فیضی آل مز آرے نو نا کس آرہ پیر کامل کامل آرہا رہنمہ لوگوں میں مال دی جنگ جلال دی قسم میرا علی بن عثمان علی حضرت تاتا گنج بخش علی ہجویری میرا ایسا ساسا ہے لوگوں زمانے تدور بند ہو جاندے زمانے دی روٹی بند ہو جاندے زمانے ریسٹورنٹ بند ہو جاندے زمانے دی ہوتر بند ہو جاندے وہاں میرے اللہ دیا فقیرہ ساری رات جڑا بکھا دی جاندے تیرے برواہ میں روٹی کھا کے رج کے آج ایمان دائیں نتی سیاجے میں شہرے والے کو چھپران میں لگا ہو جس محمد کا پتر مقام خدا ہی جاندے مدینہ مل مصطفاد اپنی صحابت بھی مقام مل 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 جڑے بول نہیں سکتے آباد اکرام قبر توجہ فرمیدر اکبر کہیے سبحان اللہ سامی نظیب اقار غضور داتا کنج بخش کون داتا سیدنا حضور دا پتر سرکار دا شدادہ جنو داتا صاحب تا شریف لے کیا ہے میرے نبی علیہ السلام دے غلام دشمن جنہیں میرے سرکار داتا صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم بابا جی تو بھی کیوں تیرے لاتھنڈے نے آپ نے فرما چھلیا تو دنیا دار نے تینوں پہجیا میرے مدینے والے مصطفیٰ نے پہجیا میرے مدینے والے مصطفیٰ نے پہجیا میرے سرکار دے غلام میرے نجپال نبی علیہ السلام دے غلام درام یہ قدر حضرات میں اپنے بزرکت دعا لینا چاہنا جناب رانجا سا میرے بانی کرنا لیا اللہ تعالی دے کے میرا پتہ ہے سرکار دے غلام سرگوشیاں چھیاں نہیں ہوں گیا میری سرکار دے غلام درہ غور فرمانا درہ میں اللہ والے دیا دو چار بات آگر گئی جادت چاہاں گا کرنے دا تاری ہجویری الحمدللہ ہر بندہ جان جا میرا داتا کنج بخش داتا ایسا ہے ایسا فیضِ آلہ میں ہر بندے نے فیض پیا بن جائے میری سرکار دے غلام لجپال مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام میں بات ارز کرنا چاہنا اے ہو میرے داتا ری ہجویری سرکار نے جڑا بھی دروازے تے گیا جڑا بھی اللہ والے تے دروازے تے گیا جڑا بھی خالی نہیں مڑیا میری سرکار دے غلام میں اپنی عد بھی تی بات ارز پیا کرنا میری سرکار دے غلام پہ شانوقی ملدائے اے اللہ والے کو شانوقی نصیب ہوندائے میرے بذول علماء بیٹھے میں دعا وستے سرکار دے غلاموں کچھ لفظ کہنا چاہنا اور اب بے کعبہ دی جاتی قسامے ہیں خالقِ قائنات نے میں نے دو بیٹے عطا فرمائے ایک دانا جناب محمد عادل لکھے آئے نے دوسرا دانا محمد احمد علی لکھے آئے یہ جنا میرا بیٹا محمد علی سرکار دے غلاموں بیمار ہو گیا کتنا بیمار حضرات عزیبہ قار لاہور پنجاب دے حسپتار والے نے لا علاج کر کے آکھے آئے انہوں امریکہ نے جو بہتر لکھ رکھے آئے اس بچے دے جسم دے لکھ لیتے پھر ٹھیک ہو جانے ہیں میری سرکار دے غلاموں میں کیوں نہ ہوں کنا ہشتیاں دا ذکر کراؤ جنا ہشتیاں نال سادہ تال لکھے ایمے مرے پذرک نہیں بیٹھے داتا حجویری نو منن والے ایمینی بیٹھے خدا دی کا سامن علی پور تاجدار پین جماعت علی سادہ غلام اسی ایمینی بن کے بیٹھے داتا علی حجویری نو یہ بیٹا جتو بیمار ہویا میں جناب تاتا ساور رحمد اللہ لے پھالا دے کتاب کشف الباجوب دے اندر پڑے آئے سات جمعراتی جیڑا داتا ساپ دے بوئے تے در جاویا اللہ کوئی تکھ لئی نیم دے دا میری سرپار دے غلاموں مرسد جمعراتی اس محمد احمد مللہ کے جناب تاتا لے حجویری دے دربار دے اندر گیا جا کے میں محبا باجی بارا پھانی بلایا جدو سکتے جمعراتا گدریہ نے میں جا کے داتا نو چیک کر آئے میں کہ میرے بیٹے نو چیک کرو اور طبیعت کیسی ہے داکتر ایرانو کیا میں اے مولوی شاہو اے تے دسو نہ بچے نو سرچ لگے آئے نہ بچے نو جکشم لگے آئے نہ بچے نو جناب کسے جگہ دے تسیتا خیل کر آئے سچی تسیاج ہے اے بیٹا کی میں ٹھیک ہویا ہے میں کہ کسے جب دو دک کبال لئی کسے سرچ دک کبال لئی کسے پڑے جب در دک کبال لئی حجو سب دسو دسو اے بیٹا کی میں ٹھیک ہویا ہے نہ قلب آئے سرچ لگا اے کسے دا کمال نہیں میرے لہور والے تاتا سرچ کبال نعرے تکبیر نعرے نسالت نعرے نسالت نعرے تحقیم نعرے حیدنی نعرے غوشنی کیکہ جڑا انہا نالک جو جاندہ خدا دی کسے پر خالے کی بھی کرم نبازیہ کر دیندے پر خالے کی نربانیاں پرواہ دیندے اس بست دعاشق نے کلام اٹھائی تھے فرمان دینے نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دے نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دے نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دے بدلتی ہزاروں کی تقدیر آئیے میرے سرکار دے غلاموں ایک پر محمد سے کہیے سبحان اللہ اسی اہمہ منن والے نہیں بیٹھے آما دو طرف فقیران یگل شراما جناب لو سرکار دے غلاموں اے جناب حضور داتا کاندبخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ تعالی سرکار دے مقدس جناب تربار شریف تو خیض پانے والی حشتی حضور خاجہ خاجگان حضور خاجہ موینو دیر چشتی آج میری بحیشتی خاجہ قریب نواز بڑی توجہ کے بلا خاجہ قریب نواز سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی جدو جا کے اپنے دیرہ گیا آج میری اندر آج سارے مریود کٹے ہو گئے عرض کردنے حضور آر پاسے بیکھنیاں بوت خانے بوت خانے نے آر پاسے بیکھنیاں پتہ دی پوجہ ہو رہی ہے آج سازہ دل کردائے سرکار کو اللہ دا خار بنا دئیے آج لوکیاں دنے لو جی اللہ کریم دے سرکار مصطفیٰ دے گھلاگوں آج لوکیاں دنے بیکھونا جی بھاگی آر سرکار در بار ہے پر مسید کوئی نہیں اتنے لوکی جناب آج سرکر بیتت پر کردینے نیابا کملیا میں تنوں دسنا چاہنا اگر تاتا لی ہج لی جائے گا تنوں مسید نظر آئے گی اگر بابا فرید و دن گنجر شکر جائے گا تنوں مسید نظر آئے گی علی پردہ تاج دار کھول جائے گا تنوں مسید نظر آئے گی شہر محمد شرک پریدے دربارتے جائے گا تنوں مسید نظر آئے گی حضور خاجہ خاجہ قمر دین سیالوی رحمت اللہ علی تعلیہ آبد مقدس دربارتے جائے گا تنوں مسید نظر آئے گی شہرہ ورکان شامیر گربہ جوارج مرے مصطفیٰ دا پیار لینے والی حضرت جناب خاجہ مہین دین چشتی آج میری بحشتی خاجہ خرید نواد فرماندن پتلو جاؤ انہوں آکھو اس بات شادہ جاکے چمچے کرچے نواد کو حیاء کرو عصیف اللہ دا کھر بڑھا رہے ہیں آج باکچہ سلامت سارے سرکار دا غلاموں چمچے کرچے گیر گے بابا آرے تکویر آرے رسالہ آرے رسالہ علماء اہل سلط علماء اہل سلط خطیب پاکستان مقبول زمانہ محبوب عوام حضرت علامہ قبلہ پیر مفتی محمد جمال و تین مغدادی ساہے آرے رسالہ آرے حیدری سبان اللہ جس ہستی والا شان کا انتظار تھا وہ بھی تشریف بلا چکے سبان اللہ کہہ سکتے ہو پیار شپیر بولیے پھر بولیے تو حبہ شکیدر سبان اللہ آبہ سبکی بلا خاجہ مہین دیل چشتی آج میری بحشتی خاجہ غریب نباز آج سارے غلام عرض کردنے حضور بھوڑا جہاں وقت جنابری توجہ میری سرکار دے غلام میں قبلہ اور جناب دے جناب درمیان زیادہ آئے لئے بات مکمل کردنے حضور خاجہ مہین دیل چشتی اچھ میری سرکار دے مرید کہنے لگے نو خدور ایتے مسجد بنا دئیے سرکار دے مسجد بنا دئیے آپ نے فرماد جائنہ نو کہہ دے آج مسجد بنا دے آج را دے دے جناب سرکار دے غلام چمچے کرچے کیا لگے باشا سلامت آج پاپے جے مرید کٹھے ہو گیا آج مسجد بنا دئیے دے پاپا جی مسجد بنا دے دے جدو پادشاہ جاکے نا تشیر پادشاہ نیا کھا جا پاپے نو اکھو مسجد نئی بنا دی مسجد نئی بنا دی انہاں پتہ دی پوجا کر لیے فرماد ظالمان حیال و حتھ مال آسی اپنے رب دی بادت کرنے والے آن آسی پتہ دی پوجا کرنے والے نہیں آج غلام ارز کر دنے خلور سرکی بنے گا فرماد جدو رات آگے لکھو جائے جدو رات آگے لکھو جائے تسی رات نو مسجد بنا دا شروع کر دیا جے تسی رات نو مسجد بنا دا شروع کر دینا حضور رات نو فرما ہاں جڑی گل عرض کرنا چاہنا تے دعا دینا چاہنا میرے مسجد بزرگ تے شریف فرمانے خواجہ مہینو دن چشتی اچ میری سرپار دے خلو آدھ دی رات نو جمعوں کے ارز کر دنے خضور ایک ہی میں ہو لے گا دن میں پانی مل سکتا ہے اور پانی نہیں ملنا آپ نے فرما پانی بھی مل جائے گا پریشان نہیں ہونا حضور دن سویر دے دوپیر ہون دیئے دنے روشنی خون دیئے حضور ہون دے رات دائیں وے روشنی نہیں ہو لی فرما چلے گبران روشنی جانے مہینو دین جانے روشنی جانے مہینو دین جانے اس مست آشد نے قلم لپھائی آپ کی فرما میں نے راتی شتا مہینو دین جانے راتی شتا ہے مہینو دل مر ملے کہ میں پایا گل میں چیر ایبار ہوا اوہ تر دی ماری اوہ یک ناں کھولا کہ درے تھے وچھر نہ جا ہوا جیڑے لوٹے وچھ میں وضو کرنا جسے لوٹے نہ ادھے وچھ پانی بچے ہیں یہ حضور بچے ہیں فرمائے اے ہی پانی جیویاں چپان دے جاؤ امان دارنا دسا جے کدھی پانی نہ نبی دیوے جلے لیں درہ شر نہ ہی لاؤ درہ بولو کدھی پانی نہ نبی دیوے جلے لیں اتھے تھے بندہ پانی نہ لگر جلاوے تھے تینیاں نہیں جلدیاں سکتے سرکار ایک ہی میں ہو سکتے ایک ہی میں ہو سکتے کہ پانی نہ چلاغ جلے فرمائے مہین و دین کی زبانے کی دی زبانے مہین و دین چستی بہشتی خاجہ غریب نواز جا کے انہوں مریدہ نے لوٹے والا پانی دیویں چپایا دیوے جلن لگ پہ دیوے جلن لگ پہ جدو دیوے دیوے دی روشنی ہوئی مسجد بڑھ گئی حضور خاجہ مہین و دین چستی ہے جو میری پہشتی ہے میرے بابا جی راجے دروازے دکھلوکے کہنے لگے دوازمہ جو دیوے 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 پانی دیوے جلال اینے پانی دیوے جلال اینے پانی دیوے جلال اینے تو راجہ خجاو کہنے بابا یہ کنے تاکت اٹھوئے فرمادو دنیا دا تاجدار ہے تو دنیا لگ دا تسائے پینو دنیا و دنیا وуда نے تاکت اٹھوئے اے منو تھاکت آمین ابلال مصطفیٰ خبالی دوستو جدو پھر نشمت اللہ غلنل ہو جائے پھر خدا دی قسم پانی بھی تیل پڑھ کے بلنا شروع ہو جائے اے او طاقتہ نے انہا لوگاں دے بچ جنہا رب رب کی دیئے تھے پھر رب نے قدینا دی موڑی نہیں رب نے انہا دی موڑی نہیں اللہ کا اپنی بارگاہ شدوا ہے خالق کھائنات حضور دی ظلف دو تحادہ صدقہ آمینہ دے لائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے مقدستہ صدقہ اللہ کریم میری اتوانی حاضر قبول فرمائے آمین وما علیہ اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ